غزہ میں جو پچھلے چھے ماہ سے فلسطینی بھائیوں بہنوں بزرگوں اور ہزاروں بچوں کو جو شہید کیا گیا اور وہاں پر عصر حاضر کی تاریخ میں بدترین بربریت اور تباہی کی گئی نہ صرف عالم اسلام عشق بار ہے بلکہ دنیا کے دوسرے محذب جو ممالک ہیں ان سب نے اس بربریت کی بدترین فستائی ہتکنڈوں کی اور تباہی کی برپور مضمت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کے دلخراش واقعات حالیہ سالوں میں نہیں دیکھے اور کسی بھی اس طرح کی تباہی میں ہزاروں بچے جو شہید ہو گئے شاید اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی تھی تو آج اب یہ قراردات منظور ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل درامت انتہائی ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس قراردات کا کوئی مقصد نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تمام اسلامی دنیا کے ممالک کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں کی ایک آزاد مملکت کے لیے برپوس آواز اٹھاتا رہا اور اٹھاتا رہے گا تا وقت ہے کہ ان کو یہ حق مل نہیں جاتا کہ وہ قومیں آج ہم سے کہاں آگے چلی گئیں جنہوں نے نہ کبھی کشکول اٹھایا تھا نہ کبھی توڑا تھا اور ہمیں آج بھی ہمیں کرزوں کی ایک امبار لگا ہوا ہے پہاڑ ہے کرزوں کا اس کو کرزے اتار رہے ہیں کرزے لے کے تنخائیں دے رہے ہیں کرزے لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرزوں کی زندگی کب تک گزاریں گے ہم تو اگر ہم نے کرزوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اور اگر ہم نے ایک عزت کی زندگی بسر کرنی ہے اور حضرت قائد عظم کے افکار علامہ اقبال کے جو سوچ اور افکار اس کو پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے جس کی بدولت پاکستان مارزہ وجود میں آیا تھا تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یک جاں دو قالب یک سوئی کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں اور دن رات محنت کریں انڈسٹری کو بڑھائیں ایکسپورٹ لیڈ گروت کو بڑھائیں زراعت کو ترقی دیں انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو آگے لے کے جائیں یہ وہ چار پانچ آپ کے آداف ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل جو ہے کروڑوں بچے اور بچیاں الحمدللہ پاکستان کا ایک شاندار مستقبل ہیں ایک بہت بڑا اساسہ ہے ان کو ہم سکل ٹریننگ دیں پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی ورستہ آف اپرچونٹیز اور آئی ٹی وہ سیکٹر ہے جو زراعت کے ساتھ پاکستان کی جو محشد ہے اس کا پیہ بہت تیزی سے گبان سکتا ہے اس لئے آج ہم نے آئی ٹی کے بھی یہاں پر عظیم جو میمار ہیں ان کو بھی ہم نے دعوت دی تو یہ تھا اور یہ ہے وہ مقشد آج کی اس محفل کا اور میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جہاں پر بجلی جہاں پر پٹرولیم گیس کے بڑے کومپلیکیٹڈ ایشیوز ہیں وہ فیڈ لیبل پر بھی اور انٹر پروینچل لیبل پر بھی ان کو ہم نے ریزولف کرنا ہے پاکستان کے آج جو معاشی حالات ہیں اور جو چیلنجز ہیں اور جو مشکلات ہیں ان کو اگر ہم نے حل کرنا ہے تو جس طرح گاڑی کے دو پئیے ہوتے ہیں ایک پرائیوٹ سیکٹر ہے اور ایک حکومت پاکستان ہے اور حکومت پاکستان نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے نہ کہ اس میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے سرخ فیتے کو ختم کرنا ہے اور ڈیلیز اور انیفیشنسیز ان کو ختم کرنا ہے اور آپ کے لیے ایک ایسا محول انیبلنگ سرکومنسٹانسز مہیا کرنے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے شعبوں میں شوانہ روز محنت کر کے پاکستان معاشی ترقی کی دوڑ میں جو بہت پیچھے رہ گیا اس کو ہم نے بہت تیزی سے اس فاصلے کو تیہ کرنا ہے اور یہ تب ہی ہوگا کہ ہمارا پرائیوٹ سیکٹر جو پاکستان کے لیے دولت پیدا کرتا ہے اور جوب اپیچنڈیز پیدا کرتا ہے اس کو ہم پوری طرح سپورٹ دیں اور حکومت کا کام صرف بطور ایک کیٹلسک ہے ایک انیبلنگ سرکمسٹانسز کریٹ کرنے کے طور پر ہے نہ کہ خود انڈسٹری لگا لے نہ کہ خود آگے بڑھ کے ٹریٹ کرے یہ حکومت کا کام نہیں حکومت کا کام ہے کہ آپ سے ہم مشورے لیں آپ سے چھیک ہیں اور اس کنسلٹیو پروسس کے ذریعے ہم ایسی پالیسی انسرومنٹس بنائیں جس کے ذریعے پاکستان آئندہ آنے والے سالوں میں ترقی کے دور میں دنیا کی دوسری جو قومیں ہیں ان میں شمار ہو جائے کیونکہ مضبوط مرشت ہوتی ہے تو اس قوم کی آواز مضبوط ہوتی ہے اور اس قوم کی آواز کو سنا جاتا ہے مرشت کمزور ہو تو کمزور کی آواز کوئی نہیں سنتا میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ مرلہ آ گیا ہے آج وہ موقع آ گیا ہے کہ ہم سب کو مل کر مشکلات کو ہمیں اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے بڑے اچھے سلوشن کے ذریعے ہم آگے بڑھیں